رہے ہیں ویسے ان کے ساتھ نہ سختی کرو کہ ان کا مال ضائع کرو غریب ہو سکتے ہیں ان کے دل میں خرش رہ جائے گی اپنے پیسے جوا کرو علاقے میں محنت کرو بیت المال بناو اور اس کے بعد محنت کر کے ان کو پیسے دو مطلو والوں کے پاس جاؤ ان کو اچھی کیسے فرام کرو گاڑی والوں کے پاس جاؤ ان کو اچھی سیڈی اور کیسے فرام کرو پیارو محبت کی فیضہ بناو انشاءاللہ ہسی نوے فیصد کام پیار و محبت سے ہو جائے گی پھر جہاں سختی کرنے ہوگی وہ آخری درجے میں ہے قرآن بھی کہتا ہے ایک مقام پر جہاں عورتوں کے لیے نصیحت پتلائی فَعِذُوهُنْ وَعْجِرُوهُنْ آخر میں غلما وَذْرِبُوهُنْ کہ اب عِذُوهُنْ عَاجِرُونْ کے بعد مسئلہ نہ چلے اب عِذْرِبُوهُنْ ہے اب پہلے ہی عِذْرِبُوهُنْ شروع بدلت ہے اس لیے پہلے محبت و قیار سے اولئے علاقے میں فعاشی ختم کرنے کا آدم چھام لیں عزیبانیم علیہ السلام کی سنت پر چلتے ہوئے اپنا آقا اعلامدار کی سنت پر چلتے ہوئے آپ تن خنہا صائف کا سفر کر رہے ہیں غابسی میں پتھر کھا رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے لیے پتھر کھا سکتے ہیں آپ کا مقدس رہو بہ سکتا ہے آپ کا مقدس خون بہ سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیس پر پتھر بن سکتے ہیں آپ کے گھروں میں تین تین مہینے آگنے جل سکتی حمدی عزم کر لیں اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے گرگر عام کریں گے اور اس کی سزائیں عام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ سلم اٹھائیں اسلام کے حق میں لکھیں آج میں اسلام کی بات کرنا عجیب بن گیا اسلامی نظام کی بات کرنا انو کی بات بن گیا لیکن اللہ نے آپ کو لکھنے کی صلاحی اپیل لکھے اور میں نے طالبات سے اپیل کی میرا جو چاہتا ہے پانچ منٹ کے اندر ایک طالبہ ماشاءاللہ آتی میری اہلیہ نے مجھے لاکر بچی کا خط دیا ایمان تازہ ہو گیا کہ ہماری بہنوں میں ایسی بچیاں موجود ہیں جو ایسے مزامین لکھ سکتی ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی کلم اٹھائیں یہ دو تین درجے پڑے ہوئیں درجہ خاصہ کی طالبہ ہے جس نے یہ مضمون لکھتا ہے اور ایمان تازہ کر دیا ہے تو انشاءاللہ آپ بھی کلم اٹھائیں طالبہ بھی اٹھائیں علماء بھی اٹھائیں اور ہمارے اصبارات اسلامی نظام سے اور اسلامی نظام کے مضامین سے بڑے نظر آئیں آج اسلامی نظام کی بات کرنا بھی عجیب سا بن گیا لوگ کہتے ہیں انوک کی بات کر رہے ہو لیکن انشاءاللہ اس بچی کے مضمون کے پر کر ایمان تازہ ہوا کہ ابھی ایسی بہنیں ہیں انشاءاللہ بھائی پڑے ہو گئے تو اور ہی صورت ہوگی آخر میں پانچھے میں اس بچی کا خط سنا دوں یہ درجہ خاصتہ کی جہاں میں حفظہ کی ایک طالبہ لکھتی ہے سب سے پہلے افسوس اس بات کہے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے اور اس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے حالات تو سب کچھ سامنے ہیں یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا دو قومی نظریہ اس کی بنیاد تھی لاکہ قربانیاں اسلام ہی کی خاطر اس ملک کی جڑوں کا پانی بنی یہاں کی فوج تو اسلام کا محافظ سمجھا جاتا تھا یہاں تھی سب اللہ آگ بھی اس کا ماتو ہے مگر اس وقت حکومت کہاں کڑی ہے کیا وہ چاہتی ہے کہ اس کا حشر امریکہ کے ساتھ ہو اور ایسے مسلمان اور اسے مسلمانوں کے قاتلوں کی سب میں کھڑا کیا جائے اور حکومت کہتی ہے کہ روشن خیال انتہا قسمدوں کے خلاف جہاد کے لئے اٹھ کرے ہوں میں حکومت والوں سے یہ عرض کروں گی کہ جب انسان کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کام کی تحریف بھی معلوم ہوتی ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ حق کیا کرنے لگا ہے مگر ہمارے صدر صاحب کو یہ یہی نہیں معلوم کہ جہاد کسے کہتے ہیں اور عوام کو اس پر عمل کرنے کی تغریف دے رہے ہیں گزارش ہے کہ پہلے آپ جہاد کی تحریف کو سمجھیں جہاد کس سے کرنا ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو واقعی پتہ لگ سائے گا کہ جہاد کسے کہتے ہیں تو یقینا آپ اپنے اس رویے سے جو آپ نے اہلے پاکستان اور اسلام سے روہ رکھتا ہے باز آ جائیں گے ذرا غور کریں ایک طرف کسر کی حمایت میں کھڑے ہونے وعدے غلام اور دوسری طرف اسلام کے نام لے گا ہیں ایک طرف قرآن و حدیث کا نور پہلانے والے اور اس کے پاکیزہ نور کو حاصل کرنے والے نور پہلانے کے لیے دور دور سے آنے والے نبی کے مہمان دوسری طرف اللہ کے گھروں کو گرانے والے اور انہی کے محافظ سمجھی جانے والے فوج پولیس حکمران فیصلہ کارین پر ہے کون حق پر ہے یقینا جو غور و فکر کرتے ہوئے دماغ اور حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں گے اور تو انہیں فیصلہ کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی نام الیون کے بعد ریزرد اربیج مجھل کی ایک گھنکی سے حکومت پاکستان کی دفاعی قلوں کی دیواریں کمزور ہو گئیں خوف و لوگ ہمارے لگوں پہ میں زہر گھولنے لگا ہمارا دین ہمارا نظریہ ہماری قومی تحزیب و اقدار ہمارے مدارس ہماری مسائل ہماری جہادی تمزیمیں ہمارا تصور جہاد سب کچھ نشانہ بن گیا ہمیں باور پرائے جائے لگا کہ تم انتہا پسند ہو تمہیں ہمیں تلقیم کی جائیں لگیں کہ دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہے تو روشن خیالی کو شعار بناو جہاد طرق کرو خداہ سنت کی تحلیمات پر حصار چھو دو اسلامی صدائیں طرق کر دو کیونکہ یہ غیر قانونی ہے یہ داریاں یہ برکر یہ نقاب ان سب سے قدامت پسندی کی بو آتی ہے پاکستان میں پورے عالم اسلام اور دین اسلام کے ساتھ زیادتیاں کی پاکستان ہی کی مدد سے کتنے بے گناہ افتانی عراقی بچوں کو بارود سے چلنی کر دیا گیا کتنی ماہوں بہنوں کے گھر اجار دیا گئے اسلام کے جعبادوں کو بدنامے زمانہ جیل پہنٹا ناموں کے خفصوں میں ڈال دیا گیا آج پاکستان مجاہدین کے خلاف جنگ کا حرارہ دستہ بن گیا پاکستان ہی کے ذریعے پولی دنیا کی واحد اسلامی حکومت عمارت اسلامی افتانی خانستان ختم کر دی گئی پاکستان دنیا بھر کی بے حیائی کا مرکل بن گیا پاکستان کے پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ غائب کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان میں کتنے بڑے بڑے علماء کو سرکاری سے پرستی میں شہید کر دیا گیا پاکستان ڈاکٹر بیو قدیر خان کے لئے قید خانہ بن گیا پاکستان کے حکومت خانے مجاہدوں سے بھر گئے پاکستان میں ٹی وی چینل چلا دیا گئے جو اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے لئے برنماء دا گئے آج مسجد امیر حمزہ شہید کر دی گئی اور اس نے پہلے چھے مساجد شہید کر دی گئی ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں کیا گیا کبھی آپ نے عیسائی کو دیکھا کہ اس نے اپنا گرجہ گھر گرایا ہو آپ نے کسی ہندو کو دیکھا اس نے اپنا مندر گرا دیا ہو یا کسی اور مذہب والے کو دیکھا کہ اس نے اپنے عبادت گرا دی ہو اصوص یہ اسلام ملک جو اسلام کے لئے بنا تھا لیکن وہاں مستی میں گرائی جا رہی ہیں آخر میں لکھتی ہے کہ میری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت گرامی ہے کہ میری امت کے آخری زمانہ میں جہاد کرنے والوں کا سوا میرے صحابہ کے جہاد کرنے والوں صحابہ کے سوا ہمیں والے جہیں ان کے سواب کے بقدر ہوگا مگر میرے خیال میں ان مجاہدین کا سواب ان مجاہدین کا سواب زمانہ رسالت کے مجاہدین سے زیادہ ہوگا کیونکہ اگرچہ اس وقت مسلمان ظاہری قوت میں تو کمزور تھے مگر وہ سب کے سب مسلمان تھے آپ آپس میں اتفاق کے ساتھ تھے ان سب کے دنوں میں جذبہ ایمان تو تھا مطلب اس دور کے کہ آج جب اپنے ہی لوگ اور خود مسلمان اس عزیم راہ کی تکلیفیں چھیلنے والوں کی حوصلہ ضائع کرنے کے بجائے ان کو دہشت جیسے حلقات دے رہے ہیں اے وہ اسلامی حکمرانوں ایسا کیوں ہے آج زلزلوں سے جھتے ہو کر تم خود ایک زلزلہ تھی آج اندھیروں سے کارتے ہو کیا یاد نہیں تمہارا وجود ایک اجالہ تھا بادلوں نے میلہ پانی برسایا ان نے بھیگ جانے کے خدشے سے اپنے پیچے چڑھا لیے وہ تمہارے ہی اسلام تھے جو سمندروں میں کود گئے بینی آئیں تو ان پر مسکرا دیئے آنڈی آئیں تو ان سے کہا یہ تمہارا راستہ یہ نہیں ہے یہ ایمان کی حد درجہ ضعیفی ہے کہ بادشاہوں کے گریبانوں سے کھر لے آج خود اپنے گریبانوں کے تار بھیج رہے ہیں اور خدا سے اس درجہ قافل ہو گئے کہ جیسے اس پر کبھی ایمان ہی نہیں تھا اے کاغروں سے مروح ہونے والے مسلمانوں اللہ نے آپ کو اس کام کی دولت سے نمازہ ہے اس کو اس قدر تو رسوہ نہ کرو خدا نہ اپنے ملک کو بچا لو حکومت پاکستان اس وقت تاریخ کے جس مور پر کھری ہے اس میں اس کا حلاقت مکتبادی کی طرف ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا کی نارے لگانے والوں اس کلمے کے تقاضوں کو سمجھو جس کو پورا کرو آج جو بھی ظلم کا ساتھ دے گا کل اس پر ظلم مسلط ہو جائے گا اس حکومت کے اہلکاروں کی دینی اور دنیا بھی بھلائی اس میں ہے کہ وہ اپنی موجودہ غلطی یا پالیسی موجودہ غلطی پالیسی ترک کر کے اس راستے کو اختیار کریں جو مسلمانوں کے شیعہ نشان راستہ ہو اور اسی میں تمام اہل پاکستان کی خلاہ مزمر ہے یہ افمانستان اور عراق میں جتنے بھی مظالم ہوئے اور ہو رہے ہیں یہ سب کچھ کس کی مدد سے یہ خصوصی طور پر سمجھنے والی بات ہے جو حافظہ بچی نے لکھی ہے یہ افمانستان اور عراق میں جتنے بھی مظالم ہوئے اور ہو رہے ہیں یہ سب کچھ کس کی مدد سے ہوا خود سوچئے یہ جس کی مدد سے ہوا آپ اس حکومت کے عوام ہیں آپ اس حکومت کے عوام ہیں اگر آج پورے پاکستان کی عوام اس ظالمانہ حکومت کے خلاف متحد ہو جائیں تو کل جب آپ اپنے رب اور نبی کے سامنے قاتل ہونے کی حیثیت سے جواب دے ہوں گے تو آپ کے پاس کم از کم جواب تو ہوگا کہ ہم نے حق حضار کر دیا باقی ان حکمرانوں کا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد ہے اب تک جو کچھ ہوا اس پر معافی مانگیں اب پوری عوام متحد ہو کر اسلامی نظام کا حکومت سے مطالبہ کریں اور اس پر زور ڈالیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے عشق وعدہ پورا ہم نے اے رب غفار کیا قرآن کو آنکھوں میں بسایا آمد کو سالار کیا پیش کیے ہر ایک میں دعوے ہم نے مگر کردار کیا تیرے وجہ کریم کی خاطر کفر پکاری غار کیا تو یہ جذبات ہیں ہماری ایک بہن کے جو ابھی زرجہ خاصہ کی طالبہ ہے تو آپ بھی قلم اٹھائیے آپ بھی لکھیے اخبارات کو بھر دیجئے اور ہر طرف اسلامی نظام کی بات چلے اسلامی نظام کی مجھے انہیں فکر بوجھے اور ہر طرف یہ بات چلا دی جائے اخبارات میں رسائل میں اپنی محفلوں میں انشاءاللہ ہم نے محنت شروع کر دی اور راتوں کو اللہ سے مہانہ شروع کر دیا تو مجھے امید ہے کہ ہماری منزل انشاءاللہ ہمیں جلد مر جائے گی وآخر دعوانا الحمدللہ اور رہا بھی لائے اور رہا بھی لائے